موسیقی تو معزز جاج صاحب نے پولیس سے استفسار کیا کہ شاہباز گل کو آپ کس وین میں لائے ہیں جس پر پولیس نے جاج صاحب کو بتایا کہ شاہباز گل کو ہم ایمبولنس میں لائے ہیں اور جس پر جاج صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ شاہباز گل جو ہے وہ بیبار ہے تو شاہباز گل نے وہاں کہا کہ مجھے اکسیجن والا وہ میرے صورتحال بہت بگرتی جا رہی ہے میں مار جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا تو پھر جس پر عدالت رہے انہیں پولیس کو ہدایت کی کہ ان کو ماسکیں دیا جائے اور ان کو واپس پمز میں داخل کرائے جائے اور میڈیکل رپورٹ کرا کے دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے اور جب میڈیکل رپورٹ میں پیر تک کا وقت بھی آیا اور میڈیکل رپورٹ میں یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ایک صحافی کو شاہباز گل نے ایک پیغام بھیجوایا بھیجوایا کہ صحافیوں کے ساتھ ان کا رویہ بعض صحافیوں کے ساتھ کوئی اچھا نہیں رہا ان سے زیادتی کی گئی یعنی کہ اس کی طرف سے شاہباز گل کی طرف سے لیکن یہ وقت بدلہ لینے کا نہیں ہے ان کو میری طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ یہ وقت اب بدلہ لینے کا نہیں ہے اب میاربانی کریں میرا ساتھ دیں اس کے بعد پھر ایک دوسری کے ساتھ جو بھی ہے صورتحال ہوگی تو اس پر وہ گاوہ اس حوالے سے ٹوئٹ بھی آیا ہے اور مختلف حوالے سے اور کیونکہ شاہباز گل صاحب مختلف اس میں صحافیوں کے ساتھ نور جنگ کا سلسلہ جو ہے ان کا وہ جاری رہتا تھا اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور حکومت اور پاکستان تحریک کے انصاف یعنی کہ اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جو سیاسی نمبر گیم ہے وہ کرنے کے اس میں تھے دوسری طرف جو ملک میں سلاب ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اور باشوں کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہیں کراچی ڈوبا ہوا ہے جنوبی جو پنجاب ہے وہ ڈوبا ہوا ہے راجن پور کی بات کریں دیرہ غازی خان کی بات کریں تحصیل تونسا کی بات کریں دیرہ اسماعیل خان کی بات کریں بلوچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں تو اس طرف جو جنون ایشو ہیں جو عوام کے مسائل ہیں جو عوام کی جو فصلات تباہ ہو گئی ہیں جس میں کارٹن ہے خجور کی فصلات ہیں اس طرف نہ ہی اپوزیشن کی کوئی اس طرف دھیان ہے نہ ہی حکومت کا کوئی دھیان ہے حکومت کو بھی کمپلسیٹ کرنے کا ابھی تک اس پر خاموشی ہے اور دیکھ دوسرے پر الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے سیاسی طور پر وہ جاری ہے لیکن عوام کے جو مسائل ہیں جو عوام کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں اب اس طرف کون توجہ دے گا اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جلسوں کا بھی اعلان کیا ہے حکومت بھی جو عوام کے جنون ایشوز ہیں اس طرف نہیں آ رہی حکومت اور اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے حکومت کے سامنے جو اپوزیشن ہوتی وہ ایک سپیڈ بریکر کا کام کرتی ہے اب سپیڈ بریکر ہی نہیں ہے تو حکومت ظاہر تیز رفتاری سے جس طرح جاری ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاتی ہے جو عوام کے جنون ایشو ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سلاب سے نمٹنا ہے جو ہماری فصلہ تباہ ہوئے اس طرح کس طرح جو ہمارے کارسکار ہیں ان کو کمپلسیٹ کرنا ہے جو غریب لوگوں کے کچھے مکار جو گھر تباہ ہوئے ان کے مویشی جانور جو سلاب میں بہن گئے ہیں یا ان کو نقصان ہو ان کو کس طرح بہاری کا کام کرنا ہے یہ حکومت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے سیاسی نمبر گیم پوائنٹ سکورگ مخالفین کو جیل میں رکھنا ہے یہ اپنی جگہ ایک وطیرہ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے اور آگے بھی یہ اسی طرح سلسلہ رہنا ہے لیکن جو عوام کے جنون ایشو ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو عوام کو رلیف دینے کے حوالے سے یہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اب حکومت کو چاہیے کہا جو